یہ ہے وقت میڈیا امجد الوی صاحب اس مشاعرے کو خصوصی تاؤن ملا جناب بابر حسین الوی صاحب کا اس مشاعرے میں شورہ کا انتخاب کیا جناب وسیم راجوپوری صاحب نے جناب وسیم راجوپوری صاحب راجوپور دیوبن کے مشہور اور معروف شاعر ہیں اور اچھے اور سچے شعر کہہ کے سب کو اپنی شاعری کے ذریعے دیوانہ بنا لیتے ہیں اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے رڑکی کے نوجوان خوبصورت شاعر جناب التمش ابباس صاحب نے آئیے دوستو یہی محل یہی سنجیدہ فضا قائم رہی اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے شاعر کے جس نے بہت کم وقت میں پورے ہندوستان میں اپنی شاعری کا لوحہ منوایا تمام اہلِ علم و دانش اس سے اپنی شاعری کے رائے بہت موتبر ظاہر کرتے ہیں غزل کا وہی روایتی اور کلائسی کا لنداز دیمہ دیمہ لہجہ بہت خوبصورت مترنیم شاعر آپ کے جانے پہچانے شاعر جناب وارث وارثی کو میں آمادہ سکن کر رہا ہوں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے کہ ہم نہ اونچے مکان والے ہیں نہ بڑے خاندان والے ہیں ہم نہ اونچے مکان والے ہیں نہ بڑے خاندان والے ہیں لوگ کرتے ہیں یوں پسند ہمیں ہم جو اردو زبان والے ہیں جناب وارث وارثی آپ کے سپورٹ حضرین اسلام علیکم بہت خوبصورت مشاعرہ خوبصورت نظامت آپ تمام حضرات کی موجودگی ابھی بہت اچھے شعر آپ نے سنے دادو تحسین سے بھی نوازا آئیے میں بھی کچھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکوں صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں چار مصر غزل کے حوالے سے پیش کرتا ہوں منازع فرمائے جوہر کانپری صاحب خوشید حیدر صاحب تمام بہت اچھے شعرہ اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ کی بھی اجازت چاہتا ہوں سر پہ رکھی ہوئی دستار نہ گرنے دیں گے سر پہ رکھی ہوئی دستار نہ گرنے دیں گے ہاتھ سے عظم کی تلوار نہ گرنے دیں گے ہاتھ سے عظم کی تلوار نہ گرنے دیں گے میر و غالب کی طرح ہم بھی ہے بارس تیرے اے غزل ہم تیرا میں آر نہ گرنے دیں گے کیا کہنے بارس بھائی بابا بابا اے غزل ہم تیرا اے غزل ہم تیرا میں آر نہ گرنے دیں گے کیا کہنے کیا کہنے مولانا حامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں حضرتی مشارہ برسو پہلے اختر حسین صاحب مرہم نے شروع کیا تھا مجھے بھی ان کی بڑی دعائیں ملیں کئی بار ان کی موجودگی میں میں حاضر ہوا ہوں ابھی سبدر صاحب اس کو انجام دے رہے ہیں چار مصرے اور پلتا ہوں ملازہ فرمائے امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو میرے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں میں سیدھے سیدھے شیر پڑھتا ہوں بلا کسی تمہید کے ملازہ فرمائے امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو میرے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تم کو آ جائے گا سرکار چلانے کا شور اہد فاروق کا قانون چلا کر دیکھو جی میں پڑھتا ہوں امن و اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو میرے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تم کو آ جائے گا سرکار چلانے کا شور اہد فاروق کا قانون چلا کر دیکھو اہد فاروق کا قانون چلا کر دیکھو بہت اچھا سننے مجھے میرے شبیعہ میرے سینئر شعرہ اکرام کی دعائیں مل لئی ہیں میرے لئے بہت ہے آگے بڑھتا ہوں ایک دوشیر کے لئے اور حکم ہے ملتمش بھائی اس کے بعد پھر آپ یہ باری سوائی پہد فاروق کا قانون چلا کر دیکھو اب ذرا سا سنجیدگی سے سن لیں تو میں تھونا ہی امت کر سکوں گا آپ کی بات کرتا ہوں دیکھیں چار مصروں کے لئے فرمائش دیکھیں میری شعر اس کا بہت قیمتی شاعر ہے دوستو سنجیدگی سے سنیے سنے خوشید آئے تخت والے ہیں تاج والے ہیں مصطفیٰ کے سماج والے ہیں مصطفیٰ کے سماج والے ہیں مصطفیٰ کے سماج والے ہیں ہے حکومت ہماری ٹھوکر میں ہے حکومت ہماری ٹھوکر میں ہم حسینی مزاج والے ہیں چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا کیا کہنے رشتہ آروں سے ٹوٹنے دینا چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا رشتہ آروں سے ٹوٹنے دینا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کو ہرگز نہ روٹنے دینا چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا رشتہ آروں سے ٹوٹنے دینا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کو ہرگز نہ روٹنے دینا کیا کہنے ماریس بھائی بہت شکریہ ماں کو ہرگز نہ روٹنے دینا آئیے ایک مطلعہ اور پڑھتا ہوں یہ والا جو قبیلہ ہے یہ بہت ساموش ہے میں پڑھتا ہوں آپ شرکت کریں اب تو آجا کسی بہانے سے 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 تجھ کو دیکھا نہیں زمانے سے یہ بھی شیر پڑھتا ہوں جو صاحب صاحب سونی سونی ہے گھر کی انگ نائی سونی سونی ہے گھر کی انگ نائی سونی سونی ہے گھر کی انگ نائی پھول کھلتے نہیں زمانے سے پھول کھلتے نہیں زمانے سے حضرت میں کچھ اشار بلکل تازہ پڑھنا چاہتا تھا مگر آپ کی خاموشی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ایک مطلع ایک شیر اور تازہ میں پڑھنا چاہوں گا اس کے بعد آپ کی فرمائش میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا ملعظہ فرمائے پڑھتا ہوں مطلع ملعظہ فرمائے پڑھئی ہو پہلے خوشبو لکھا پھر غزر پہلے خوشبو لکھا پھر کمل لکھ دیا پہلے خوشبو لکھا پھر کول لکھ دیا پہلے خوشبو لکھا پھر کول لکھ دیا اس کے چہرے کو میں نے غزل لکھ دیا پہلے خوشبو لکھا پھر کول لکھ دیا اس کے چہرے کو میں نے غزل لکھ دیا پہلے خوشبو لانا پایا زمانہ جب اس کا جواب لانا پایا زمانہ جب اس کا جواب بس اسی کو اسی کا بدل لکھ دیا پہلے خوشبو لکھا پھر کول لکھ دیا اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں ایک مطلع صرف ایک دو شہر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں سنے حضر آدھ 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 وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے شیر ملاحظہ فرمائے چودوی شب کا چاند جو ان کو دیکھے تو شرم سے وہ بھی پانی پانی ہو جائے شرم سے وہ بھی پانی پانی ہو جائے شاملی کاندھلا قیرانہ مٹھرارہ اتباں قرب جوار کے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان تمام حضرات کے حکم پر یہ غزل پڑھ رہا ہوں ایک شیر آر پڑھتا ہوں اس کے بعد 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 مقتبل کا اجازت ملاحظہ فرمائے فصلِ گل میں وہ جو تبسم فرما دے کلیوں کی پامال جوانی ہو جائے کلیوں کی پامال جوانی ہو جائے اب مقتہ پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے چشمِ کرم چلیے میں مقتہ پڑھتا ہوں اس کے بعد بعد چشمِ کرم ہو جائے اگر ان کی وارث چشمِ کرم ہو جائے اگر ان کی وارث جیون میرا رات کی رانی ہو جائے حاضرین جنابِ وارث وارثی صاحب کی اس خوبصورت کلام کے بعد اس مخملی آواز کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو آپ سے روبرو کرانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کا مشاعرہ یا کبھی سمیلن یا اور پروگرام ہم کور کریں تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارثیپ نمبر ہے 9997640286 آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی راکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے ہندوستان میں سف سے پہلے بہتر طریقے سے مشاعروں کو انٹرنیٹ کی دنیا تک پہنچایا ہماری ویڈسائیڈ ہے مشاعرہLive.com آپ شپی خان کو اجازت دیجئے موسیقی نمید